امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ سب تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کی صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مستند جامعے اور سچا تجزیہ پیش کرنے والے ایڈیٹر روز ناما 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں پریڈکشن ماسٹر ابھی تک جتنے پروگرامز میں نے کی ان کے ساتھ ان کی کوئی پیشینگوئی غلط ثابت نہیں ہوئی ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا تذکرہ کریں تو ایک جملہ ہمیں بارہا سننے کو ملتا رہا ہے اور ہر دور میں ملتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے جتنے بھی حکومتیں آئیں ہیں جتنے بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہی پرچار کرتی ہیں کہ پاکستان کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے لیکن جب یہ ادارے کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حق میں نہ ہو تو پھر ہمیں اسی طرح کے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا ہمارے ساتھ ایسا یہ ہو گیا ہمارے ساتھ کیوں ہوا اور ایک جانب یہ منافقت ہے اداروں پہ اداروں کی مضبوطی کی بات بھی ہوتی ہے اور دوسرے جانب جب ادارے کوئی فیصلہ کریں اپنے مضبوط ہونے کا جو دعویٰ ہے اس کو صد ثابت کریں تو پھر ایک رییکشن بھی آتا ہے اور نامناسب رییکشن آتا ہے موجودہ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ان دنوں خاصے جارہانہ انداز میں ہیں اور جس طرح کہ وہ اقدامات کر رہے ہیں بظاہر لگ رہا ہے کہ ادارے مضبوط ہوں گے لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ایسی شخصیات کے لیے بہت سے مشکل کھڑی ہو جاتی ہیں ایون کی ان کی کرسی کے لیے بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا شاہد خاقان عباسی صاحب کن امور کو لے کر خاصی سرزنش بھی کر رہے ہیں برہم بھی ہیں تحقیقات بھی کروا رہے ہیں دیکھئے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی جانب سے جنہوں نے تمام امور کو بغور دنوں نے اس کا جائزہ لے لی لیکن اب وہ ان سٹیپس کی جانب بڑھ رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اندر رہتے ہوئے جو مختلف فیصلہ سازی کے اندر جن چیلنجز کا سامنا مشکلات کا سامنا ہے ان کو دور کیا جائے اس سلسلے کے اندر اس ہفتے کے اندر ان کی جانب سے کچھ بڑے فیصلے کیا جانے کا امکان ہے اور اسی سلسلے کے اندر ہم کل دیکھیں گے کہ کچھ بڑے فیصلے ہمیں ہوتے دکھائی بھی دیں گے جس کے اندر دو تین امور ایسے ہیں جس کے اوپر ان کو ذاتی طور کے اوپر انہوں نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے کیبنڈ ڈیویزن کے مہات ہے نیشنل سیکیورٹی ڈیویزن صوبوں کے درمیان بھی اور مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسز کے درمیان کوڈینیشن کا کام کرتا ہے اور خغان عباسی صاحب سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کی کارت کردی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے یہ نین چیننجز کا ملک کو سامنا ہے اندرونی سطح کے اوپر اور بیرونی سطح کے اوپر یہ ڈیویزن اس طریقے سے بھرپور شاید فال طریقے سے کردار ادا نہیں کر پا رہا اسی طرح عباسی صاحب نے وزارت عظمہ کھل فٹانے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ٹیکس وصولیوں کے اندر اضافہ کرنا ان کی پیرارٹی ہوگی اور وہ کر کے دکھائیں گے ایف بی آر کے طریقے واردات اور جس طریقے سے وہ فگر فجنگ کرتے ہیں اور جس طریقے سے پھر وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں عباسی صاحب چونکہ خود ایسی سی کے بھی میمبر رہے ہیں اور فیڈل کیابنٹ کے بھی میمبر رہے ہیں ایک طویل عصے سے تو انہیں پتا ہے کہ ایف بی آر کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے تو ایف بی آر کے ان تمام چلاکیوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کی اس پریکٹس کو روکنے کے لیے اور اب تک انہوں نے کیا کیا ہے وہ انہوں نے ایک بڑی تفصیلن بریفنگ طلب کی ہے ایف بی آر کو ہدایت کی گئی ہے کہ گزشتہ چار سالوں کے دران ٹیکس نیٹ کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے انہوں نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے کیا پالیسیز بنائی تھی کیا سٹیٹی تھی اور آئندہ ایک سال تک کتنا ٹیکس میں اضافہ ہو سکتے ہیں ایف بی آر سے کہا گیا کہ پوری تفصیلی ایک بریفنگ تیار کر کے لائیں اور کل وہ پرائم میسٹر کو وفاقی قبیینہ کے اجلاس میں اس کو بریف کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ دو تین اور بڑے کام کرنے جا رہے ہیں خکان عباسی صاحب ایک تو وہ ایڈوانٹی جہاستل ہے انہیں کہ جو پیٹرولیم ڈیویزن ہے یا انرجی منسٹر جو کلمدان ہے وزیر کا وہ ان کے پاس ہے بہت سے وہ امور جو وہ خود وفاقی وزیر پیٹرولیم تھے وہ نہیں کر پائے تھے اب انہوں نے ان تمام ایشوز کو سٹیم لائن کر لیے اور کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جو اگلے ایک اور ہماری سٹوریس پہ ہم بتائیں گے کہ جو جب اسالدھار صاحب اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمن تھے انہوں نے کچھ کام نہیں ہونے دیئے تھے وہ کیا درست ان کا اقدام تھا یا خکان عباسی صاحب درست کرنے جا رہے ہیں وہ ہم بتائیں گے لیکن ایک کام وہ کرنے جا رہے ہیں سینڈک کوپر اینڈ گولڈ پرجیکٹر بلوستان کے اندر چاگی ڈسٹک میں ہے بڑا پوٹینشل اس منصوبے کے اندر دو ہزار بارہ میں فیڈل گورنمنٹ نے یہ منصوبہ چینی کمپنی میٹالرجیکل کمپنی آف چائنہ کو لیس پر دیا تھا پانچ سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا اور پانچ سال کے بعد یہ اس معاہدہ ختم بھی ہو سکتا ہے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے اٹھارہیں ترمیم کے بعد بلوستان حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ نیچرل ریسورسز کے زمرے میں آتا ہے فیڈل گورنمنٹ اس کے اوپر اپنا حق نہیں جمع سکتی یہ منصوبہ جہاں سے کوپر بھی پیدا ہو رہا ہے اور گولڈ بھی اور اس سے صرف پچیس فیصد منافعے کا حصہ دار ہم لوگ ہیں لیکن اس کا ملکیت ہمارے حوالے کی جائے فیڈل گورنمنٹ تیار نہیں تھی لیکن خکان اباسی صاحب نے پنجاب بلوستان حکومت کو کمیٹمنٹ دے دی ہے کہ وہ بہت جلد یہ منصوبہ مکمل طور کے اوپر ان کے حوالے کر دیں گے چونکہ اکتوبر دوہزار سترہ میں چینی کمپنی کے ساتھ معاہدہ ختم ہو رہا ہے بلوستان حکومت چاہتی ہے کہ یہ یہاں سے اربعہ روپے وہ کما سکتے ہیں اس کو اندریات ہو نئے معاہدے کے تحت چینی کمپنی کے ساتھ نئی شرائط تیہ کریں گے یا پھر کسی اور کمپنی کو ٹینڈر کے ذریعے کانٹریکٹ اوارڈ کریں گے یہ بڑا رسکی ہے اباسی صاحب نے کمیٹمنٹ دے دی ہے وزیراعلا بلوستان کو کہ اکتوبر سے پہلے یہ منصوبہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا بلوستان حکومت کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے یہ بلین اربعہ روپے کا منصوبہ ہے اور اس کے اندر فیڈل گورنمنٹ کے ستائیس اربعہ روپے خرچ ہوئے ہوئے جو شروع میں انویسٹمنٹ کی گئی تھی وہ بھی بلوستان حکومت کو منتقل کر دیا جائیں گے تو بلوستان حکومت کی جس طرح سے حالات ہیں اس منصوبے کو فیڈل گورنمنٹ کی اگر اس کی اوپر مانیٹنگ نہ ہوئی اور جس طرح سے وہاں پر کرپشن سکینڈل بنتے رہے ہیں تو یہ منصوبہ بھی اس کی نظر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو گزشتہ جو کل وفا کی قبیرہ کا اجلاس ہوگا اس کے اندر پرائمسٹر صاحب دو اور بڑے کام کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم کو جو اختیارات ہیں جو کہ سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گول کے تحت پیسوں کا اجراہ کرتے ہیں گیارہ اگرس کو انہوں نے تیسے روپے جاری کیے تھے اب اس سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گول کی جو ٹرمز انڈ کنڈیشنز تھی اس کو امنڈ کرنے جا رہے ہیں مزید اختیارات حاصل کرنے جا رہے ہیں کہ تاکہ وہ پیسوں کا اجراہ ہے اپنی مرضی سے جیسا کرنا چاہیں وہ کر سکیں اسی طرح وہ رولز آف بزنس کے اندر رولز آف بزنس 1973 کی پانچ چھے کلاس کے اندر ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ترمیم ہے پورا ہمیں جو فیڈل گورنمنٹ اور گورننس کا سٹرکچر ہے تبدیل ہوتا دکھائی دے گا اثرات اس کے مصبت ہوں گے یہ منفی یہ وقت ہے کرے گا لیکن وہ بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں جو کہ کل ہمیں وفاقی قبیل کے جلاس میں فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک روس آپ میں آپ سے جاننا چاہوں گا شاید خاقان ابباس سے کی administrative skills کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس وقت جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں دوسرے جانب ایک تذکرہ بھٹی صاحب نے کیا کہ عساق دار صاحب اس وقت ایک فنڈ جاری نہیں کرنا چاہتے تھے اب ابباسی صاحب کرنا چاہ رہے ہیں پھر اسی طرح بلوچستان کا جو یہ سینڈک کافر اور گولڈ کا منصوبہ ہے اس پر بھی وہ صوبے کو دینے کو تیار ہیں پھر وہ جو انداز حکومت ہے انداز حکمرانی ہے اس پر بھی تبدیلی کرنا جا رہے ہیں یہ تمام challenges نہیں بن جائیں گے ایک نمات ابباسی صاحب کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ہم اصل میں دیکھنا ہی ہوگا ہم کس کے comparison میں ان کو assess کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے comparison میں assess کر رہے ہیں یا کوئی بہت بڑے وزیراعظم ملک میں گزرے ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ان کے حساب سے assess کرے ہمارے تو بدقسمتی سے صورتحال overall ایسی رہی جو بھی chief executive ہمارے رہے ہیں ان کی performance اس قسم کی رہی کہ کوئی قابل قدر آپ کہلے کہ recent history میں ہمیں نہیں ملتا کہ ہم کہیں کہ جی بڑا کمال کر دیا انہوں نے اور اگر آپ mega projects کی بات کریں پھر تو مل جائیں گے آپ کو میاں نواز شریف سے بڑا کوئی نہیں ملے گا آپ کو mega projects کے حوالے سے لیکن جو ایک governance ہوتی ہے overall ملک کو چلانا اداروں کو مضبوط کرنا بائختیار بنانا لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنا اور ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا معیشت کو مستاکم کرنا جو ہم عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں جو ابھی تک ہو نہیں پا رہی کرزے لے لے کے ہم چلانے کوش کریں تو اس حوالے سے ایک تو ٹائم ان کے پاس بہت کم ہے بہت بڑے بڑے decision شاید یہ نہ لے سکے ان میں بھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اگر ہم سینڈک کی بات کریں بنائی طور پر بڑی سان نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ریکوڈک کے اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کتنی بدمزگی ہوئی ابھی آپ کو ریپے کرنا پڑ رہا ہے ملوشتان گورنمنٹ کا لہذا ایشو آیا پھر کوٹ بیچ میں آگی سارا اس طرح سے تو یہ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں بھلے سوبے کا اختیار ہے اس کو دینی چاہیے سوبے کو ہی کرنا چاہیے لیکن ایک منیٹنگ سسٹم اس کا ہونا چاہیے پروپر فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ ہو سوبے کی سطح پہ کوئی ایسی کمیٹی ہو جو اوور لوگ کرے سینٹ کی کمیٹی آپ بنا دیں آپ پارلیمانی کمیٹی بنا دیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی فیڈرل بلکل اس کو کابو کر لے اپنے ہاتھ میں اب تو حکومت بھی نون کی ہے وہاں پہ اس لیے کتنا سیرس ایشو بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کا انتظام بڑے اچھے طریقے سے ہونا چاہیے جب بھی آپ اینڈ اوور اس کو کرتے ہیں سینڈی کا یا ڈیک او ڈیک کا آگے چل کے وہ بھی ہونا ہے دوسری چیز جو ہے نیشنل سکورٹی ڈیویین ہماری جو حالات ہیں اس میں کتنی امپورٹنس ہے اس کی اور اب اگر اس کا خاکان عباس صاحب نے نوٹس لیا یا اس کے کوئی کارکردگی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے میرے خیال سے کہ چار سال میں ہم نے جب سے یہ بنا ہے جب سے ہم نے اس کے اوپر کو توجہ ہونے دی اور حکان عباس صاحب کو کبھی نواز شید صاحب جو بریفنگ دینے ان سے بھی پوچھ لیں کہ آپ نے چار سال میں میرے ہمارے پرائمیسٹر جب رہے ہیں آپ کو ابھی ہونے پرائمیسٹر آپ نہیں کیا کیا اس دور میں اگر آپ اس دیویین کو اس طرح اگنور کریں گے اور اب آپ اس سے بریفن لیں گے کہ یہ تیسری چیز ایف بی آر کے حوالے سے ہے جو وہ آج بھی ٹیکس ٹارگیٹ وصولیاں کیسے ہوں گی جو ہتکنڈے استعمال کرنے وہ کون سے اسی پر پھسے ہوئے ہیں اور یہ بات بھٹی صاحب کو درست ہے کہ ٹیکس نیٹ کے حوالے سے آپ کیا بات کرتے ہیں کیا آپ نے سارے کاروبار یا کاروباری ریجسٹر کر لی ہیں جو بھی ہیں اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں آپ اس لیب میں آتے ہیں کسی ٹیکس والے میں یہ نہیں آتے آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو ریجسٹر ہونا چاہیے ایف بی آر کے ساتھ آپ کا انٹین نمبر ہونا چاہیے تو اس حوالے سے مشرف کے دور میں ایک شروع شروع میں نے کوشش کی اس پر ریزسٹنس بڑی آئی تو وہ اس طرح سے ہو نہیں سکا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا آپ جب تک اس کو پروپر جو کہتے ہیں نا اس کی بک کیپنگ پہ نہیں لے کے آئیں گے لوگوں کو ریکارڈ پہ نہیں لے کے آئیں گے آپ ریجسٹر نہیں ہوں گے سارا آپ کی جو ڈاکومنٹیڈ نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں آپ کا ٹیکس بیس بڑے گا آپ کا ٹیکس ریبنیو ٹارگٹ جو مرضی رکھتے جائیں جو دے رہے ہیں اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا کوئی فرق نہیں پڑے گا راو صاحب آپ سے مزید بات بھی کریں گے اور ٹیکس نیٹ کا آپ نے تذکرہ کیے کہ اندازے کے مطابق صرف پہلے 18 اگست کے ہمارے اسی پروگرام میں سویل اقبال بٹی صاحب نے ایک پریڈکشن کی تھی وہ پریڈکشن سچ ثابت ہوئی ہے وہ پریڈکشن تھی کیا پہلے ہی دیکھ لیجیے اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں قانونی ماہری جو اس کیس کو جانتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ جب تک منسٹر جوید مرزا کا اتصاب عدالت میں پیر نہیں ہوتے اس وقت تک وہ تمام ثبوت کوئی وقت نہیں رکھتے جس کی وجہ سے آصف زرداری صاحب بری ہو جائیں گے جب وہ بری ہوتے ہیں تو یقینا پیپس پارٹی کے لیے مورل گراؤنڈ کے اوپر ایک بڑی ان کے فتح ہوگی 18 اگست کے پروگرام میں سویل اقبال بٹی نے کہا تھا کہ آصف زرداری نیب میں جو ان کے خلاف آخری ریفرنس ہے غیر قانونی احساس آجات رکھنے کا اس سے بھی جلد بری ہو جائیں گے اور اس میں ایک اہم کردار تھا بیریسٹر جعوید مرزا کا اور انہیں زمین کھا گئی آسمان اگل گیا اس کا تو نہیں پتا لیکن بٹی صاحب کی پریڈکشن ٹھیک رہی بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کیس کا اہاتح کیجئے کب سے یہ سٹارٹ ہوا اور انڈ میں ایک دم سے اس کی بہت فاس ہیرنگ ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا بڑی تیزی سے سمات ہوئی اس کی وجہ کیا تھی فیصل بعض معاملات کی پریڈکشن کے نیکلینا کسی بھی ایک سو بڑی مینہت حاصل کرنا پڑتی ہے اس کے اس سبجیکٹ کے اوپر یا اس معاملے کے اوپر آپ کو بہت انفرمیشن حاصل کرنی پڑتی ہے آپ کو جان مارنا پڑتی ہے لیکن یہ جو معاملہ اس دن ہم نے اٹھاراں گا اس کو شو کیا تھا اس کے اوپر نہ تو کوئی میں نے نہ یہ جان جوکھوں کو کام تھا اس کے اوپر ہم نے اتنی اپنی انرجیاں تبانائی صرف کی تھی اس کے وجہ کیا تھی نیب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اور جس طریقے سے نیب گزشتہ کئی سالوں سے احتساب بدالت کے اندر ریفرنس فائل ہونے کے بعد مقدمات کو ختم کروانے کے لیے ملزمان کی حق میں کروانے کے لیے جو سٹیڈی ایمپلیمنٹ کرتا ہے اس کی روشنی کے اندر وہ دن یہ بلکل روز روشن کی طرح یا تھا کہ زرداری صاحب بری ہونے جا رہے ہیں چونکہ نیب اس معاملے کو جو پروسیسکیشن ہوئے اور پانچ مقدمات دوہزار چودہ کے بعد اور دوہزار ستنہ تک چھے کے چھے ریفرنس ان کے خلاف ختم ہو گئے ہیں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ جو آخری ریفرنس ختم ہوا ہے انیس سو ستانوے میں اس کے اوپر کام شروع آمدن سے زائد احساسے بنانے کا الزام تھا اور اس کے بعد چار شگر مل سیں جو وعدہ ماف گبہا ایک شخص بنے تھے انہوں نے نیب کے اندر اعتراف کیا تھا کہ زرداری صاحب اس کے بینیفیشری ہیں ان کے کہنے کے اوپر میں نے شگر مل سیار کی اور اس کے بعد پھر ان کی آفشور کمپنیاں برونے ملکہ ساسوں سے متعلق تھا ریفرنس بنا پھر نیب کو منتقل ہوا اس کے بعد ہم نے بتایا کہ این ارہ ہوا مقدمات ختم ہو گئے این ارہوں کے سپریم کورٹ پاکستان کی جانس پر کل ادم قرار دی جانے کے بعد دوبارہ یہ مقدمات بحال ہوئے لیکن جب مقدمات دوبارہ بحال ہوئے تو پاکستان پیپس پارٹی اور مسلم لگ نون کی مشاورت سے جو آئینی ایک شک کے تحت چیئر میں نیب کی تقریری ہوئی اس کے بعد مقدمات نے ختم ہونا شروع کر دیا اس سارے معاملے کے اندر چیئر میں نیب نے بھی بڑا اگر دیکھا جا تو بڑا ان کا اہم کردار رہا ہے چونکہ کس طرح کی پروسیکیوٹرز کی سٹرونگ ٹیم آپ نے ہائر کرنی ہے کیا آپ کی ڈریکشن ہونی ہے کہ آپ نے وہاں پہ کس طریقے سے پروسیڈ کرنا ہے وہ سارے چیئر میں نیب کی آفیس سے اس کی ریفلیکشن ملتی ہے لیکن یہاں سے بدکستانی سے ان کیسز کی تیاری اور پھر ریفرنس جو اعتصاب عدالت میں ٹرائل ہوتا رہا اس قوم کے کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے لیکن بدکستانی سے 20 سال لگے کروڑوں روپے خرچ ہوئے اور ایک کیس بھی اب ثابت نہیں کر سکے اب اس کیس کے اندر اکتالیس گواہن تھے چالیس گواہن کو پیش کیا گیا وہ شخص جو مادہ وادہ واف گماہ بنے جنہوں نے چار شگر ملز لگائیں ان کا بیان بھی مجود ایک سٹار وٹنس برسٹر جوید جو تھے وہ ان کو غائب کر دی گیا وہ پیش نہیں ہو سکے اس کے بعد نیب کے جو اصل دستویزات تھی وہ جو ثبوت تھے وہ وہاں پر پیش نہیں کر سکے اس کے بعد ڈے ٹو ڈے ہرنگ کا غاز ہوا فروکچ نائک صاحب نے چار دن مسلسل وہاں پر انہوں نے نیب کے خلاف انہوں نے دلائل دیے اور ان کے چار دن کے دلائل کے خلاف جو نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے سردار طاہر صاحب انہوں نے ایک گھنٹہ صرف ایک گھنٹے کے اندر اپنی ساری بحث سمیر دی جو کہ فروکچ نائک صاحب کے دلائل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہونی چاہیے تھی انٹرسٹنگ یہاں پر یہ ہے اس معاملے کے اندر جو فروکچ نائک صاحب کے ساتھ جو ان کی معاونت کر رہے تھے یہ ازاد کشمیر کی جو ان کا اتصاب کا ادارہ ہے اس کے پروسیکیوٹر جنرل ہیں راجہ ذلکر نین وہ انہیں اسسٹ کر رہے تھے اور سردار طاہر صاحب جو کہ نیب کی جانب سے پروسیکیوٹر تھے سردار طاہر صاحب کو پیپس پارٹی کے دور کے اندر نیب کے اندر پروسیکیوٹر اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کے بعد یہ دونوں بہت گہرے دوست بھی ہیں سردار طاہر صاحب اس بات کو مانتے بھی ہیں اور وہ ازاد کشمیر حکومت کے وہاں پر پروسیکیوٹر جنرل ہیں دونوں نے وہاں پر ایک دوسرے کو چیلنج نہیں کیا ایک دوسری کی اسٹیٹمنٹ کو کونٹیسٹ نہیں کیا خموشی سے وہاں پر یہ معاملہ ختم ہو گیا آسفلی زرداری صاحب بری ہو گئے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نیب جن کے پاس پیسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ انہیں دو سو چھالیس ارپے ریکور کی ہیں یہاں پہ ان کے پاس سٹرونگ ٹیم ہونی چاہیے تھی پھر عدالت کو ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت میریٹ پر فیصلہ کرتی ایک وٹنس آپ پیش نہیں کر سکے جو اصل شواہد تھے ان کی اپنے فوٹو کاپییں پیش کی اور اس کے بعد انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انیس سو ستانوے کے اندر نواشیف صاحب نے زرداری صاحب کے خلاف یہ اسی عدالت کے اندر احساب کے ریفرنس کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن میرے خیال کے اندر نیب کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے اگر یہی نیب اسی ٹریک ریکورڈ پہ رہی تو پاکستان کے کسی باثر شخص کے خلاف آپ اس کیس کو ریفرنس کو ریفرنس کے پر انہیں سزا آپ نہیں دلوا سکے گے ٹیک راؤ صاحب جس طرح بھٹی صاحب تذکرہ کر رہے تھے اور نام لے رہے تھے شخصیات کے یہاں تو اس کیس میں مجھے حریف کوئی نظر ہی نہیں آ رہا لیکن نیب کی اہلیت پہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ بیس سال لگا دیئے اس کیس پہ آپ سمیں ہی جاننا چاہوں گا کہ آصف زرداری کبری ہونا پیپلز پارٹی کی سیاست پہ کیا اثرات ڈالے گا دیکھیں وہ کیش کرائیں گے اس کو پوری طرح سے اپنی بریت کو وہ کہیں گے جی بڑا ظلم ہوا اور وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے بی بی کے ساتھ تو ہوئی ذلکارلی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوئی کچھ تو ہسٹری ریکنائز کرتے ہیں کچھ زیادتیوں کو آصف زرداری صاحب کی حد تک شاید اس طرح ریکنیشن تاریخ میں نہ ہو کیونکہ وہ بہت سیریس ایلیگیشنز تھے اور بہتی چیزیں ایسی تھی جو بظاہر لگتا تھا پرامہ فشائی جس کو کہتے ہیں کہ وہ کافی سیریس کیس تھے لیکن یہ جو آصف زرداری صاحب کا کیس ہے یہ ہمارے اتصاب اور عدل کے نظام کی ایک بڑی کمپلیٹ سٹڈی بنتی ہے اس میں سٹڈی کرنی چاہیے لوگوں کو کہ یہ کس طرح سے ہوا ملزم کے حوالے سے بھی اور نظام عدل کے حوالے سے بھی کہ گیارہ سال یہ جیل میں رہے کیوں رہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے کیس بنایا وہ نکل نہیں دینا چاہتے تھے وہ انہوں نے اس کو کرنے کوشش کی پہلے بھی ان کو پکڑا تھا آپ پھر دوبارہ یہ جیل میں رہے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ یا پرائیم میسٹر ہاؤس جاتے ہیں یا جیل جاتے ہیں تیز نہیں کچھ جگہ نہیں ہے حاصل زرداری صاحب کے لیے نواز شریف صاحب کو ضرورت تھی آرم ٹویسٹنگ کی تلوار لٹکائے رکھی اس کے بعد مشرف صاحب آئے ان کو ضرورت تھی انہوں نے تلوار لٹکائے رکھی ان کے سر پہ اور بہت مشکل سے یہ رہائی حاصل کر کے بیرون ملک چلے گئے اور اس دوران یہ بھی ہوا کہ عدالت کو فون کر کے ججوں کو فون کر کے فیصلہ لیا گیا ان کے خلاف بقاعدہ طور پہ یہ اس کا ایک اور بیرون ہے پھر این آر او آ گیا این آر او میں ان کو نکال دیا گیا اس کیسے افتقاد جو سب نہیں آگے پھر ان کو دھر لیا پھر ان کو واپس کیسز آ جائیں پھر اس کی جو ایکزیکیوشن ہے جب یہ باہر بھی تھے سویسٹ لینڈ میں جو کیس تھے اس کی ایکزیکیوشن انہوں نے خود نہیں ہونے دی پہلے شوڈ ڈال دیا تھا جی کیوں ڈیلے کر رہے ہیں ہمیں عدالتوں میں گھمارے ہیں کبھی اس میں لے کر جائیں وہاں انہوں نے وہ سیڈیفکیٹ دے دیا کہ سیکلوجیکلی منٹلی دسٹرپ ہیں جیل میں رہے ہیں اتنا عرصہ اس لئے پیش نہیں ہو سکتے تو ڈیلے شروع کر دیا یہاں پہ جب صدر بن گئے تو ظاہر ہے ان کا وہ ہو نہیں سکتا تھا ٹرائل اس وجہ سے بچے رہے ہیں این آروں کے پاس سے اس کے بعد جب آیا دوزار تیرہ کے بعد کا جو یہ سلسل ہے جس میں ہم عام طور پر کہا جاتا ہے ایک الزام لگا جاتا ہے کہ ان کا گھٹ چود ہے مکمکہ امران خان صاحب جیسے وہ کرتے ہیں اس مکمکہ کے در یہ پہلے چیرمن نیب لگے اور چیرمن نیب صاحب نے اپنے نوکری کا حق پورا کر دیا انہوں نے آجتا آجتا کر کے ایک ایک کر کے یہ کیس آلموسٹ فارق کر دی ہیں اب یہ پرٹیکلر کیس ہے جس کی وجہ سے اب نوازشی صاحب کی کیس جب آ رہے ہیں تو ریزرویشنز ہیں لوگوں کی لوگوں کو تشویش ہے لوگوں کو تحفظات ہیں کہ یہ اسی طرح سے کر کے ان کو بھی بیل آؤٹ کر دیں گے کس نہ کسی طریقے اور تگڑے بندے کا احتساب اس ملک میں نہیں ہو سکتا یہ وہ چیز ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی واقعی ہے کسی کے خلاف کو کیس ہے تو اس کو پروپرلی ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے اس کو چلانا چاہیے پروپرلی اور منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے آپ نے شروع میں بات کی اداروں کی ادارے جب اسرٹ کرتے ہیں تو ان کو پوری جمہوریت کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اس کو اور سارے اداروں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو ہم تانو تشنی شروع کر دیں اس کے اوپر چیر میں نیپ سات اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اپنا مدت ملازم پوری کر رہے ہیں آخری اس کیس کو نمٹانے کے لیے زرداری صاحب کو انہوں نے سپیڈ لگائی ہے مقدمہ ختم کروانے کے لیے لیکن ان کے لیے چیلنج ہے اگر واقعی انہوں نے ان مقدمات کے اندر زرداری صاحب کو بری کروانے کے اندر رول پلے نہیں کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سات اکتوبر سے پہلے اس فیصلے خلاف سپریم کورٹ میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے جس طرح ہم نے خدابی اپر ملز کندر وہ نہیں گئے تھے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے چیرمن نیپ جو ہے اس معاملے کو لے کر عالی عدالت کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے بہرحال اند ریزلٹ یہ ہے کہ آصف زرداری بری ہو چکے ہیں کرپشن کے چارجز ان پر تھے اب اس سے وہ ایک طرح کی کلینچٹ حاصل کر چکے ہیں اگلی خبر جو ہے وہ ای جی پی آر کی جب آرڈٹ ریپورٹ سامنے آئی ہے دوزار سولہ سترہ کی اس کے بعد سے لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بہت سی شخصیات کو اس ریپورٹ کے بعد تشویش اور تکلیف ہے بہت سے اداروں کو بھی تکلیف ہے اور ایک اور ادارے کے ساتھ اب ای جی پی آر کی ٹھن گئی ہے بٹی صاحب اب کی بار کس نے آنکھیں دکھائیں ای جی پی آر کو اب کی بار آنکھیں دکھائیں جی فیڈل بورڈ آف ریوینیو ایف پی آر جس کے ہم آئی روز ہم بات کرتے ہیں ایف پی آر نے جو مالی سال دوہزار پندرہ سولہ تھا جس کے اندر ایڈیٹر جنرل پاکستان ٹیم آرڈٹ کر رہی تھی انہوں نے آئین کی آرٹیکل ون سکسٹی نائن کے تحت اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیٹر جنرل آرڈیننس دوہزار ون کے سیکشن ٹویلپ کے تحت ان کے لئے لازم ہے کہ انہوں نے ایف بی آر کا آرڈٹ کرنا ہے ٹیکس وصولیوں کو انہوں نے آرڈٹ کرنا ہے اور ایف بی آر اس بات کی پابند ہے کہ ایڈیٹر جنرل پاکستان ٹیم جو ریکارڈ مانگے وہ فراہم کریں گے ایف بی آر سالانہ اگر ہم دوہزار سال دوہزار پندرہ کی بات کریں ساڑھے تین ہزار عرب تک وہ ٹیکس وصولیوں کرتے تھے دو سو عرب سے زائد کا وہ ٹیکس ریفنڈ لوگوں مختلف کمپنیوں کو انڈویجنز کو ادا کرتے ہیں مطلب ہے کہ تین ہزار چھ سور عرب روپے کا معاملہ ہو اس کا آپ ریکارڈ فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے ایون ایک وی باکس سسٹم ہے اس کے ایڈیٹر جنرل پاکستان کی ٹیم کو اس سسٹم تک ایکسیس نہیں دی گئی چار ہزار نو سو نو کیسز تھے ایڈیٹر جنرل پاکستان ٹیم نے اس کو ٹیک اپ کیا اور ابزربیشنز دی کہ آپ ہمیں ان تمام معاملے کیسز کا ریکارڈ فراہم کیجئے ملک بھر کے اندر وہ انکم ٹیکس کے معاملات ہوں وہ سیل ٹیکس ریفنڈ کے معاملات ہوں وہ آپ کے ٹیکس وصولیوں وہ اس سارے معاملے کے آڈٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ایف بی آر نے تمام ریکارڈ سیکرٹ رکھا ہے ان کو فراہم کرنے سے انکار کیا ہے یہ آئین کی آرٹیکل ایک سو انتر کی بھی خلاف وردی ہے ایڈیٹر جنرل پاکستان نے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ ایف بی آر کے اس اقدام خلاف قانون اور خلاف آئین ہے اگر شفاف طریقے سے ٹیکس وصولیوں کے نظام باقی ہی چل رہے ہیں اور شفاف طریقے سے ٹیکس ریفنڈ دا کیے جارہے ہیں من پسند افراد کو نہیں نوازا جارہا اور ٹیکس ریفنڈ کے اندر اگر فراہم نہیں ہے تو میرے خیال میں ایف بی آر کو یہ تمام ریکارڈ ایڈیٹر جنرل پاکستان کو فراہم کرنا چاہتا تھا راو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ہمارے اداروں کو آئین پر عمل درامت کے لیے کتنا وقت لگے گا کیونکہ ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا دیکھیں جی ایف بی آر تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ مثال میں دینا نہیں جاتا لیکن یہ ایک ایسا ظلم کا کارخانہ ہے جہاں پہ جو تو ٹیکس دے رہا ہے اس کی تو جان عذاب ہو جاتی ہے اس کا خون تک نچوڑ لیتے ہیں جو لوگ ان سے مل جاتے ہیں بھلے ٹیکس دینے والے ہوں ٹیکس اویڈ کرنا چاہتے ہوں ان کی یہ پوری طرح ہر لیول پہ مدد کرتے ہیں ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ ریفنڈ کا جو ایشو ہے 97-98 میں صرف ایک جالی کمپنی کوئی تھی جو اپریل وغیرہ اور یہ بیٹ بیٹ سیٹس وغیرہ کرتی تھی ایکسپورٹ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی ایک ارب روپے کا فراود ہوا تھا اس کو انہوں نے جالی ریفنڈ دے دیا تھا اور اس قسم کے بہت سے کیسز ہیں ریفنڈ کے بار بار آتے ہیں ہوتا کہ جب کیس پکڑا جاتا ہے جو وہ ہیڈ کر رہا ہوتا ہے ریفنڈ کو وہ کہیں در ادھر اپنی پوسٹنگ کروا لیتا ہے اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ کو بھوگتنا پڑتا ہے وہ دائیں بائیں کر کے اس کو کسی طرح کسی طریقے سیٹل کر لیتے ہیں تو یہ ایف بی آر جو سب کا حساب کتاب رکھنے کا ذمہ دار ہے اس کا تو حساب کتاب سب سے سخت ہونا چاہیے اگر وہ نہیں دینا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے بلکہ بہت کالا ہے یہ جانبوج کے اس طرح سے کر رہے ہیں ایف بی آر کی کارکردگی کی وجہ سے آپ نہ ٹیکس نیٹ بڑھا پا رہے ہیں نہ ٹیکس بیس بڑھا پا رہے ہیں نہ آپ ریونیو جو ریجسٹر کی میں بات کی کہ آپ کاروباز کو ریجسٹر کرنا ہے نہ وہ آپ کر پا رہے ہیں حالانکہ ان کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے بہت بڑا سٹکچر ہے ان کا یہ اگر کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں ریڈی بان سے لے گے تو بڑے سے بڑے بزنس مین کو اور جو ٹیکس جن کو بنتا ہے جن کا کمپنیز ہیں انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان سب کو یہ کر سکتے ہیں لیکن نیت ہو تب ان کو اپنی کھانے کی پڑی ہوئی ہے وہ اپنی جے پہ بھرے جا رہے ہیں ملک جائے بہار میں جنس طرح مرضی نقصان ہوتا رہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے ان کی ذات کو اندر لانگ راند البتہ فرق پڑے گا جب اگلی جنریشن ان کی آئے گی سب کے بچے انگلینڈ میں گھر لے کے نہیں رہ سکتے یا محال بنا کے نہیں رہ سکتے یہاں بھی رہنا ہے بہت سے لوگوں کے بچوں کو ان کو پھر پتا چلے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا اپنی آنے والی نسل کے لیے نقصان کیا رہ سب آپ نے نیت کا تذکرہ کیا تو مجھے فیض کے وشیر یاد آتا ہے کہ بات نیت کی ہوتی ہے ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں خیر جی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو کراچی میں جگہ جگہ میویشی منڈیاں ہیں یہ سہولت سے زیادہ زحمت بنتی جا رہی ہیں اس کا تذکرہ بھی کریں گے اور اس کے علاوہ سی ڈی اے کا ایک اور دلچسک کارنامہ ہے اس کی بات بھی ہوگی اور وینز ویلا چھوٹا سا ملک لیکن اوباما کے بعد اب ٹرمپ کو بھی انہوں نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگتی ہے لیکن اب کراچی کے ہر گلی ہر محلے میں چھوٹی چھوٹی منڈیاں لگ گئی ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کا جینہ محال ہو گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ منڈیاں کس کی اجازت سے لگائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کی خالے جمع کرنے والوں کے لیے جو ذاتہ اخلاق تیار کیا گیا ہے اس پر عمل درامت کو بھی یقینی بنانے سے بطالق فیصلہ کیا گیا ہے لیکن کیا یہ فیصلہ بھی ویسا ہی ہے جب ہم مویشی منڈیوں کا حال دیکھ رہے ہیں راؤ سب اسلامباد میں بھی یہ سرکولر آیا لاہور میں بھی آیا کہ مخصوص جگہ ہے وہاں سے آگے یہ بیوپاری نہیں آسکتے ہیں لیکن کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور ہر گلی ہر محلے میں جانور گھوم رہے ہیں جگہ جگہ بکرا پیڑیاں ہیں مویشی پیڑیاں ہیں کوئی انتظامات نہیں ہے وہاں پہ پراپر جہاں مویشی منڈی ہے اس کے بعد ہم نے بیماریوں کی بات کی کہ جانوروں کی پراپر چیکنگ نہیں ہوتی وہاں پہ اس کا انتظام بھی نہیں ہے سپری کا انتظام نہیں ہے بارش ہوئی ہے تو جو وہاں پہ تافن پھیل ہے وہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے پتہ نہیں کون لوگ جاتے ہوں گے اور اس کی پہلے بھی غیر کانونی مویشی منڈیاں تھی اب پھر مزید وہ بڑھگی ہوں گی ظاہر ہے وہاں لوگ نہیں جا پا رہے تو دوسری جگہ پہ اس کا زور زیادہ ہوگا لوگ سڑکوں پہ کڑے ہوگے بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ میں بڑا حیران ہو رہا تھا پڑھ گے کہ ہنگامی جلاس ہوا ہے ان کا کوئی انتظامیہ کا علائشیں اٹھانے کے لیے کھالیں اٹھانے کے لیے کھالوں کی وہ جن کے پاس وہ نوٹیفکیشن نہیں ہوگا اجازت نہ مانی ہوگا وہ کٹی نہیں کر سکیں گے تو کس چیز کی امرجنسی نافذ ہوئی ہے ہر سال کا یہ رونا ہے ہر سال یہ ہوتا ہے طریقہ کا اور اس کا وضع ہونا چاہیے ایک پرپر سسٹم موجود ہونا چاہیے جس کے تحت آپ مویشی منڈیاں جب لگتی ہیں وہاں جو جانور آتے ہیں ان کی چیکنگ ہے کہ پرپر نظام ہونا چاہیے وہاں پہ انتظامات بہترین ہونا چاہیے ابھی میں دیکھ رہا تھا فیصلہ باد میں وہ بنائی ہے انہوں نے ایک مویشی منڈی یہ بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ جا کوئی نہیں را بہترین شیڈ بنے ہوئے ہیں وہ کھڑلیاں وغیرہ ان کے چارے کے لیے بنے ہوئے ہیں باندھنے کے لیے کنڈے لگے ہوئے ہیں ساتھ پورا مستقل انظام ہے اور نیچے فرش پکے ہیں کچھے بینے بارش بھی ہو جائے تو کتنا سیریس ایشو اس پہ نہیں آتا لیکن مسئلہ یہ کہ یہ کراچی والے کیوں نہیں کر سکتے گی اگر وہاں پہ ان کو پتا ہے پہلے سے انتظام کرنے ہیں اور یہ ذابطہ اخلاق درے کا درہ رہ جائے جب تک آپ کوئی موثر سسٹم اس کا نہیں بناتے جیسے ہم نے کہا تھا کہ آپ گورنمنٹ خود یہ جو علائشیں وغیرہ کٹے کرنے والے لوگ ہیں سارے یا باقی جتنا بھی ان کا پیرافنیل ہے اس کو ڈیپیوٹ کرے علاقوں میں اور ان کو باؤنڈ کرے کہ جس نے بھی کھال بیچنی ہے یا ڈونیٹ کرنی ہے تو وہ ایک خاص مرکز بن جائے اس کے وہاں پہ آ جائیں سرکاری نگرانی میں وہ وہاں پہ آکے جو خریدنے والے ہیں وہاں پہ موجود ہوں وہ خرید لیں جو انہوں نے ڈونیٹ کرنی ہے وہ سرکار خود اکٹھی کر کے جو خیراتی ادارے ہیں مستق ہیں دینی مدارے سے چاہے چاہے کوئی فلاحی تنظیمیں ہیں ایدی صاحب سب سے بڑا میرا کال ہے ان سے زیادہ کوئی ڈیزر بھی نہیں کرتا یا چھپا والوں نے بھی شاید کوئی کیا ہوا ہے سسٹم جو بھی اس قسم کے ادارے ہیں ان کو وہ دے دیے جائیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو این او سی دے دیں کہ جا کے کر لیں وہ تو جالی این او سی بنائے کے کوئی بھی سرکر کھڑا ہوگے لینی شروع کر دے گا پھر آپ تصدیق کرتے پھریں گے اسے دو دن کی بات ہوتی ہے کہ یہ اصلی ہے کہ نکلی ہے اور پھر مافیا متحدق ہو جائے گا اس کے پیچھے پورا بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ نوٹفیکیشن تو شروع سے فلائی داروں اور دینی مدارس کے لیے آتا ہے لیکن ہمیں تاریخ کراچی کی کچھ اور بتاتی ہے کیا آپ کی بار بھی سیاسی جماعتیں اس معاملے کو لے کر چینہ جھپٹی کریں گی اور یہ ذابطہ ہے اخلاق صرف ایک نوٹفیکیشن تک محدود رہ جائے گا پہلی بات تو یہ ہم نے گزرشت افتر پروگرام میں یہی سٹوری کی تھی کراچی کے اندر غیر کونی معوشی منڈیاں لگنا شروع ہو رہی ہیں اور ایک وارننگ جاری کی گئی تھی کہ کوئی ایسی غیر کونی معوشی منڈیاں لگیں تو انہیں خلاف سخت کاروائی ہوگی تو ہم نے کہا تھا یہ بسکلی سخت کاروائی بلکل ہی ہونی یہ وہ لوگ جن کی ذمہ داری ہے کہ مانیٹرنگ کریں اور ایک ریگولیشن کے تحت منڈیاں لگوائیں وہ اپنا دام بڑھانے کے لیے ساری کاروائی کر رہے ہیں اور اب وہی کچھ دیکھنے کو ہم ہر جگہ پر دیکھتے ہیں کہ غیر کونی معوشی منڈیاں بنی ہوئی ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ اس سلسلے کو نہیں روک سکتے آپ روک سکتے ہیں مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے آپ کے ویل ہونی چاہیے یہی مسئلہ ماند اسلامباد کے اندر کنسپٹ نہیں کہ آپ کسی جگہ پر غیر کونی معوشی منڈیاں لگوا سکیں پنجاب کے اندر چند سالوں پہلے تک یہ مسئلہ تھا مجھے ملتان کے ایکزیمپل یاد ہے وہاں پہ ڈی سیو صاحب آئے ہر سال وہاں پہ یہی حال ہوتا تھا مختلف شہراؤں کے آس پاس مختلف کلونیوں میں معوشی منڈیاں لگ جائے کرتے تھیں انہوں نے اسیسمنٹ کی کہ ملتان کے اندر دو بڑے پوائنٹس تھے وہاں پر بڑی معوشی منڈی لگتی ہے جو پورے سال بھر لگتی ہیں لیکن شہریوں کو چونکہ ضرورت پیش آتی ہے وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہیں جا سکتے انہوں نے اس شہر کے اندر عارضی طور کے اوپر چار سے پانچ نئے مقامات ایڈنٹیفائی کر دیئے اور وہ صرف اید دس روز کے لیے تھے دس روز کے لیے وہ عارضی معوشی منڈیاں بنائی گئی اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کسی اور جگہ پہ ایک جانور نظر آیا جرمانہ نہیں ہوگا بلکہ جو غیر قانونی معوشی منڈی لگائے گا اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے گا اور جانور ضبط ہوں گے اور اس کے بعد پھر ایک غیر قانونی معوشی منڈی کہیں نہیں لگی تو سلوشن موجود ہے اگر آپ کرنا چاہے تو اگر آپ اس کو اپنے مال بنانے کا ذریعہ نہ بنائے دوسرا مسئلہ ہے ذابطہ اخلاق کا یہ وہ ذابطہ اخلاق ہے جو ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت میں یہی ذابطہ اخلاق تھا جب کراچی کے اندر تمام جماعتیں وہ مذہبی ہو غیر مذہبی ہو بلکہ کل ادم تنظیمیں بھی خالے اس موقعے کے اوپر جمع کرتی تھیں اور یہ ذابطہ اخلاق اس ذابطہ اخلاق وہ مو چڑھا رہے ہوتے تھے کہ آپ نے ایک نوٹیفکیشن نکال دیا لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہو پا رہا انفورسمنٹ کرنی چاہیے انپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد کراچی کے اندرہ بھی یہ فنومنہ موجود ہے جو زیر زمین لوگ کام کر رہے ہیں انڈرگراؤنڈ ہو کر وہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ خالے جمع کریں عوام کو بھی اس معاملے کے اوپر بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اپنے آس پاس نظر رکھیں جو مستحق جنون لوگ ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں ادارے ہیں انہیں خالے دیجئے اور آس پاس کوئی آپ کو تھرٹ کریں تو میخن میں متعلقہ اداروں کو انہیں انفارم کرنا چاہیے رینجرز کو یا جو بھی آس پاس آپ کے پریس فورس کی چیک پوسٹ ہو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ذابطہ اخلاق پہ کتنا عمل درامت ہوتا ہے کراچی کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں وفاق ادارالحکومت اسلام آباد کی انتظامیہ کا یعنی سی ڈی اے کا انتہائی دلچسپ خبر ہے چھ سال سے کوئی لکھت پڑت رسید نہ کھاتا اور نوکری چل رہی ہے بٹی صاحب یہ بتائیے گا یہ جو افسران سی ڈی اے میں ہیں اور جنہوں نے اپنی بنیادی جو قوائف ہیں وہ بھی جمع نہیں کروائے ہیں اور ان کی نوکری چل رہی ہے یہ کانون کون سا ہے ویسے یہ کانون نہیں ہے یہ گدر سنگی ہے جس کے تحت ان کی نوکریوں ہوئی تھی اور اب تک چل رہی ہیں یہ معاملہ چند روز قبل ہم نے یہ سٹوری کی تھی جو اڈیٹر جنہوں پاکستان نے آرڈٹ کیا تھا سی ڈی اے کا تو میں نے کہا تھا یہ واحد ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر انہتہ جتنے اس کے منصوبے چل رہے ہیں ہر منصوبے کے اندر اربوں ارپیہ کی بے ذابطی ہیں یہاں پہ بہت لکریٹیو پوسٹ ہر افسر کو دکھائی دیتی ہے ادارہ بہت لکریٹیو ہے نئی اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے والوں کے لئے اور ڈیپوٹیشن پر آنے والوں کے لئے ایک سو دو ارپیہ کی بے ذابطی ہیں صرف دوہزار پندرہ سولہ کے اندر ہوئی ہر منصوبے ایک اندر پیسے بنا رہے ہیں زمینوں پر قبضوں ہو رہے ہیں غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیہ بننے والے ہیں سیڈی پوچھنے والے نہیں ہیں پھر جب ایسی جگہوں پہ پیسہ بنانے کی جب پربیان ہوگی پھر وہ یقینا لوگ جو اس ادارے کے اندر کسی بھی آفیسر لیوال کے اوپر جانب حاصل کرنے کے اہل ہی نہیں ہوتے تو جالی ڈگری کے ذریعے انہیں یقینا ملازمیں حاصل کرنے کوشش کی ہوگی سپریم کورٹر پاکستان کا ایک آرڈر ایشو ہوا تھا دوہزار دس کے اندر جس کے بعد مختلف اداروں کو یہ ڈریکشن دیتی فیڈل گورنمنٹ نے کہ آپ اپنے ملازمین کی ڈگریوں کو تصدیق کروائیں بہت سے اداروں انیشیٹیو لیا اور بہت سے اداروں کے اندر ملازمین برطرف بھی کیے گئے سیڈیے نے بھی دوہزار گیارہ کے اندر یہ مہم شروع کی سترہ ہزار ملازمین ہیں سیڈیے کے دوہزار گیارہ کے اندر یہ کمپین سٹارٹ ہوئی اور کہا گیا کہ تمام افسران اور جو ملازمین ہیں وہ اپنے ڈگریوں اصلی جو تلیمی اصناد ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کی سیڈیے کے اندر ملازمت ہوئی جس کی بنیاد کے اوپر انہیں آفر لیٹر جاری ہوا وہ ڈگری اصل جمع کریں تاکہ اس کی ویریفکیشن کروائی جا سکے دوہزار گیارہ میں چلنے والی مہم ابھی تک جاری ہے اور اس کے باوجود پچپن افسران نے گریڈ سترہ کے بھی ہیں گریڈ اٹھارہ کے بھی ہیں گریڈ انیس تک پہنچے ہوئے افسرانے انہوں نے ابھی تک اپنی ڈگرییاں کم از کم گریڈوئیٹ تو ہوں گے اس گریڈ میں اگر ہیں تو لیکن وہ بھی ویریفکیشن ہونے کے اس کی ضرورت ہے کہ اس کے کیا ماجر ہے پچپن نے ڈگرییاں جمع نہیں کروائیں اب انہیں شوکاز نوٹسز جاری کر دیئے ہیں اگرچہ کہ دو ماہ سے ان کی تنخواہ بھی بند ہے دو ماہ سے تنخواہ بند ہے اس کے باوجود وہ ریگولرلی کام کر رہے ہیں دفاتر آ رہے ہیں امور سر انجام دے رہے ہیں اور وہ کوٹ نہیں گئے کہ ہماری تنخواہیں بند ہوئی ہیں بھلے آپ تنخواہیں بند رکھیں ہماری ملازمت رہنے جائے اگلی بات آپ سمجھ جائیے اب ان کو چودہ دن کا ٹائم بھی آگیا ہے کہ اگر آپ چودہ دن کے در آپ نے ڈگرییاں اپنی جمع نہ کروائیں اور اسی طریقے سے آپ نے ہردرمی کا مظاہرہ کیا تو آپ کے خلاف جرمانے کی کاروائی کا آغاز کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ملازمت سے برطرف کرنے کے پرسیڈنز بھی انیشیٹ کر دی جائیں گی اب دیکھتے ہیں کہ یہ افسران کہاں سے اصلی ڈگری لے کے آتے ہیں یا پھر انہیں رخصت ہونا پڑے گا سی ڈی اے سے راؤ سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ سی ڈی اے ہی نہیں ہیں بہت سے ادارے ہیں بلکہ اسلام آباد کے اندر جو وفاقی حکومت کے زیرے تمام ادارے ہیں وہاں پہ یہ ہم نے سلسلہ دیکھا ہے لیکن آئین کے مطابق آپ کوائف جمع کرواتے ہیں ان کی سکروٹنی ہوتی ہے ان کا کاؤنٹر چیک ہوتا ہے ہر جگہ ہی آئین کے ساتھ کھلوار کیوں ہوتا ہے دیکھیں یہ ممکن ہے وہ یونیورسٹیہ بند ہوگی ہو جہاں سے انہوں نے ڈگری لی ہو یہ پوسیبلیٹی ہے ابھی وہ ایچی سی نے ایک نوٹیفکیشن دیا جس قسم کی ڈگرییاں وہ ہوتی ہیں دیکھیں یہ سب کچھ ملی بغت سے ہو رہا ہے چھ سال میں یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ڈگرییاں تصدیق نہ ہو سکے پھر یہ بھی ایک ملی بغت کی سب سے بڑی نیشانی ہے یہ اصلی ڈگرییاں لے کے آئیں جیسے آپ نے کہا جب آپ کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے آپ کا سارا تعلیمی ریکارڈ آپ کو پروائیڈ کرنا پڑتا ہے ہم پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں اپنی پوری ڈگریز ساری جمع کرانی پڑتی ہے جب بھی کسی ادارے میں جوب ہوتی ہے ہماری تو پوری وہ آپ کو تحقیق تصدیق ہوتی ہے اس کی ویریفکیشن کا عمل کو اتنا مشکل نہیں ہے وہ جو ان کے ریکارڈ میں پڑی ہیں فائلیں اس کے اوپر سے آپ تعلیمی سرد بھیج کے متعلقہ ادارے کو کنفرم کر لیں کہ جی یہ بھائی صاحب اس کا نام ہے یہ ڈگری نمبر ہے فلاں فلاں وہ اگر کہتا ہے ٹھیک نہیں آپ اس کو کہہ جی آپ فارگا ہماری طرف سے یہ آپ کی ڈگری جالی نکل آئیے یا تو وہ چیلنج کرے گا کہ نہیں میری اصلی ڈگری یہ ہے یہ غلط آپ نے بھیج دی تھی وہ دے دے گا آپ کو یہ چھے سال کیسے ہو سکتا ہے پوسیبل کہ آپ یہ پروسس ہی نہ کر سکے اور پچپن نفسر اپنے مرضی سے مرضی سے وہ گھومتے پھرتے رہے یہاں پر یونیورسٹی کا اگر آپ نکالیں گے اس کو وہ کہیں گے آپ ان کو بھیجتے ہیں وہ لکھ دے نوٹس بھیجتے ہیں وہ لکھ دے وہ یونیورسٹی کو لکھا ہے ابھی انہوں ڈگری ایشو نہیں کی میری اصلی گم ہو گئی تھی ڈپلیکٹ مانگی ہوئی ہے اس قسم کے بہانے یہ سارے بناتے ہیں لیکن یہ سب کچھ ملی بھکت سے ہو رہا ہے اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کو نوٹس ایشو کی ہیں اور جو چھے سال تاخیر ہوئی ہے اور انہوں نے نہیں اسے سکروٹنگ کر سکے ان کو بھی پکڑنا جائیں ان کی ڈگریہ بھی چیک ہونی چاہیے ان کو بھی پکڑیں یہ نو ان پچپن میں سے دو افتر ہوں جو ڈگریہ چیک کر رہے ہیں اور وہ سارا لیٹر لکھ رہے ہیں پتہ چلے ان کی اپنی ڈگریہ بھی جالی ہے لیکن سب تنخواہیں دو ماہ سے بند افتران کو پرواہ ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں بس جاپ کنٹیلیو رہنے سے تنخواہیں بھلے آپ جا رہی نہیں ہے یہ بڑا وہ ہے زوم آنی بات ہے بٹی سب آپ کی تنخواہ آنی دی لیکن آپ اتنے خادم ہیں ڈگری کے بغیر آپ قومی دارے میں خدمت کیے جا رہے ہیں خیر اگلی خبر کی جانبی بڑھتے ہیں جی اچھی خبر ہے آئل کمپنیز کے لیے مارکٹنگ کمپنیز کے لیے اور ڈیلرز کے لیے لیکن یہ اچھی خبر ہے کیا بٹی سب آپ سے میں جاننا چاہوں مارکٹنگ کمپنیوں آئل مارکٹنگ کمپنیوں یا ڈیلرزوں ان کے لیے تو ہمیشہ ہی اچھی خبر ہوتی ہے چونکہ انہیں پیسہ بنانے کا گھر رہا آتا ہے ان کے پاس بہت سے طریقے کار ہوتے ہیں اور سپیشل مسلم نے نون کے دور کے حکومت کے اندر آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے جب آئل مارکٹنگ کے اندر پیٹرولیم اسنوات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور اس کے بعد کچھ بزارت پیٹرولیم کی نوازشات کی وجہ سے انہوں نے اربوں روپے منافع کمایا ہے جو کہ انہوں نے اپنے مختلف ٹیکٹس سے کمنایا ہے لیکن یہ خبر اچھی اگر نہیں ہے تو عوام کے لیے نہیں ہے اور خبر اچھی ہو تو اس کا بیسے کے لیے اگر عوام کے لیے کوئی اچھی خبر ہے تو وہ یہ اچھی خبر کنسیڈر ہوگی میرے خیال میں یہاں پر ماجرہ یہ ہے کہ گزشتہ کافی عرصوں سے آئل مارکٹنگ کمپنی یہ مطالبہ کر رہی تھے کہ ہماری جو کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بڑھ گئی ہے ہمارے منافع کی شرح میں آپ اضافہ کیجئے اسی طرح جو ڈیلر سے وہ بھی مسلسل مل رہے تھے خقان عباسی صاحب جب وزیر پیٹرولیم تھے کہ ہمارے مارجن میں اضافہ کیجئے انہوں نے دو ایک مرتبہ کوشش کی بھی سی لیکن اسی سی سے انہیں کوئی وہاں سے مصبت ردعمل نہیں ملا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا سا کام پینڈنگ ہو گیا سمبری وہاں پینڈنگ تھی اب عباسی صاحب کے پاس وزارت عظمہ پر بھی فائز ہیں اس کے ساتھ وہ وزیر طوانائی بھی ہیں اور سب سے بڑھ کے جس کمیٹی نے جس فورم نے اس کو اپروف کرنا ہے اسی سے اس کے وہ چیئرمین بھی ہیں تو اب اپنے تمام اختیارات کا وہ بھرپور استعمال کر رہے ہیں اور کچھ معاملات کے اندر وہ بہت زیادہ فلیکسیبیلٹی شو کر رہے ہیں ٹورڈز کمپنیز جو کہ میرے خیال میں درست نہیں ہیں اب عباسی صاحب کو جو ہم خود انہیں کور کرتے ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں تین چار کمپنیوں کی طرف ان کا بہت ٹلٹ ہے اور وہ آوٹرز ویچ چلے جاتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ یورپ میعز ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ میعز ہو رہا ہے عباسی صاحب یورپ اور امریکہ کی مارکیٹ کو پاکستان کے ساتھ کمپیر آپ نہیں کر سکتے پاکستانی کنزیمر عوام اور یورپین جو عوام ہیں ان کی افورڈیبلیٹی لیول ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے وہاں ٹرانسپرینسی وہاں مانیٹرنگ انفورسمنٹ ڈیفرنٹ ہے اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہا جی سمری موف کیجئے اور چھبیس سوری کل انتیس کو ہی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا انہوں نے اجلاس طلب کیا ہوا ہے اور وہ منظوری دینے جا رہے ہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا پیٹرول کے اوپر یہ عوام کی جیب سے نکلیں گے اس کے ساتھ میں ایک اور کام کرنا چاہتے ہیں دو کمپنیاں تھی وہ تین سال سے کوشش کر رہی تھی کہ ہائی سپیڈ ڈیزل پاکستان کے اندر سب سے زیادہ خپت ہائی سپیڈ ڈیزل کی ہے کسانوں سے لے کے ہیوی ٹرانسپورٹ ہمارا تمام ایکانومی کا بڑا انحصار ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر ہے جس کی قیمت وفا کی حکومت مقرر کرتی ہے یکسہ قیمت ملک بھر کے اندر تین کمپنیاں تھی جن کی بھرپور کوشش تھی پرائیوٹ ملٹینیشنل کمپنیز ہیں کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت مقرر کرنے کے اختیار ان کمپنیوں کو دیا جائے سمری موو ہوئی اقتصادی رفتہ کمیٹی نے ٹرن ڈاؤن کر دی تھی یہ سمری جب ساگڈار صاحب تھے انہوں نے کہا کہ دسٹورشن کریٹ ہوگی عوام سڑکوں پر نکلیں گے حکومت کے لئے مشکلات ہوں گے پاکستان کے در یہ محول سازگار نہیں ہے لیکن عباسی صاحب نے دوبارہ سمری موو کروای ہے ایجنڈے پر یہ آ چکی ہے بڑے واضح طور پر اس کے پر لکھا ہوا ہے دس نکات ایجنڈہ ہے وہ اس کو بھی ہائی سپیڈ ڈیزل گریڈ فور اور فائیو کی قیمت مقرر کرنے کے اختیار آئل مارکٹیز کمپنیز کو دینا چاہتے ہیں اچھا اب یہ دینے سے ہوگا کیا آپ کچھ نہیں کریں گے کمپنیاں خود قیمت مقرر کریں گی خان عباسی صاحب نے ہائی اکٹین جو کہ امیروں کا بڑی گاڑیوں میں استعمال ہوتا فیول اس کو ڈی ریگولیٹ کروایا دو سال قبل تمام آئل مارکٹنگ کمپنیاں اس کے اوپر اوور پروفٹنگ کر رہی ہیں اس کی قیمت مقرر کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہی اشعر ہوگا ہائی سپیڈ ڈیزل کے ساتھ عباسی صاحب کو خدارہ اگر آپ کے پاس وزراظم بھی آپ ہیں چیئرمن ایسیسی بھی آپ ہیں وزیر تونائی بھی آپ ہیں عوام عوام کے حقوق کے خلاف ایسے فیصلے دا کروایا ہیں جس کے اوپر ان کے اوپر بوجھ بنے مشکلات کا باعث بنے آپ کو کمپنیوں کی بجائے عوام کے فائدہ کا خیار رکھنا چاہیے بٹی صاحب آپ کی بات سے بالکل اتفاق ہے یہ عوام کے لیے کسی صورت بھی اچھی خبر نہیں ہے لیکن راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا آئل مارکٹنگ کمپنیز پر اتنی نوازشات اتنی انعایات اور پھر حکومت سے اختیار لے کے وزارت پیٹرولیوم کو دینے کی باتیں یہ تو مبہم نظر آتا ہے کیا کچھ اس کے پاس پردہ ہو سکتا پاس پردہ بہت کچھ ہے اس کا آپ یہ ہمارے وزیر خزانہ شاید کا کہان عباسی صاحب جب وزیر پیٹرولیوم تھے اور چیرمین ہوگرا ذرا ایک سکرورٹنی کرا لے انہوں نے مل کے کن کن کو یہ لیسنس دی ہیں آل مارکٹنگ کمپنیز نئی کون سے انٹروڈیوز کر رہی ہیں کافی ساری مشروع گروت ہوئی ہے یہ ان کے نیکسس سے یہ ان کا آپ سکرورٹنی میرا تو خیال ہے ان کی لیسنسنگ کی پوری سکرورٹنی ہونی چاہیے کون کون ڈیزرب کرتا تھا کون کون ڈیزرب نہیں کرتا تھا کیا ان کو صحیح دیئے گئے لیسنس سے جو بھی اپریٹ کر رہی ہیں میں تو ہر دو بینے بعد کہیں ادھر ادھر کہیں نکل دا ہوں تو کوئی چار نئی کمپنیوں کے بورڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ او ایم سیز کی عجیب و غریب قسم کی کبھی زندگی میں نہیں سنی پہلے دو چار سنتے تھے اب تو چالیس پچاس تو ہوئی گئی ہوں گی اس کے بعد ان کا جو ہے ان کی جو نکلو حمل ہے جس پہ زیادہ یہ ایشو کھڑا ہوا جو ٹینکر کو آگ لگی نکلو حمل کے جتنے ذرائع ہیں کتنے سیکیور ہیں ان کے اس کا پروپرلی اس کے اگزامینیشن میں چاہیے پھر یہ اپنے جو ان کو ایریا دیا جاتا ہے آپریٹ کرنے کا اس سے یہ باہر جا کے آپریٹ کرتے ہیں اگر کسی وہ پنجاب میں دیا گیا ہے یا سیب ملتان اور اس کے دیا گیا ہے وہ پشاور میں بھی کھول کے بیٹھا ہوا ہے اپنا ادھر بھی آرہی ہے اس کی ساری چین پوری بنا دیا اس نے تو اس کا پہلے ان کو ذاپتہ کار میں لائیں ان کا پہلے پہلے یہ ذاپتے پہ عمل کریں اس کے بعد ان کو فسیلیٹیٹ کریں وہ وائلیشن کیے جا رہے ہیں مسلسل اس پہ آپ ان کو پوچھ نہیں رہے الٹا آپ اس کو بلائج کیے جا رہے ہیں تو اس پہ یقیناً کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ اتنی جو نوازشات ان پہ کر رہے ہیں یہ ساری وائلیشن کے باوجود بلیک بیلنگ کے باوجود جو آئل ٹینکرز والوں کے ذریعے انہوں نے کرنے کی کوشش کی اگرہ کی اور منسٹری کی اس کے باوجود آپ ان کو نوازنے کو تیار ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو اس میں ایسی چیز ہے جو ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے اور شاید کا کہنا بھائی صاحب ابھی نئے نئے وزیراعظم بنیں تو ابھی سے اپنی ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوششیں نہ کریں ہم امید رکھتے ہیں جو ابھی تک انہوں نے کیا بہت اچھے طریقے سے کرنے کوشش کی ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا محتاط رکھیں اور صحیح طریقے سے کام ہونا چاہیے اتنی نوازشات اور انعائیات مشکوک کرتی ہیں خیر اینی ہو اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں اور امریکہ اور وینس ویلا سے مطالق یہ خبر ہے اگست کے آغاز میں ٹرمپ نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو امریکہ وینس ویلا کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے اور وینس ویلا اس سے پہلے بھی جو اس کے سربراہ رہے ہیں جو صدر رہے ہیں وہ اوباما کو بھی آنکھیں دکھاتے رہے گاہے بگاہے اور اب ٹرمپ کو بھی انہوں نے ایک بھرپور انداز میں جواب دیا ہے اور ان کا طریقہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں عوام کو اسکری مشکوں میں شامل کیا جس میں عوام کو رائیفلز اور اس کے ساتھ ستیارہ شکن گنزوں ہیں وہ چلانے کی ٹریننگ دی گئی ہے دو لاکھ فوجیوں کے ساتھ سات لاکھ شہریوں نے شرکت کی ہے راؤ سب میں پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا ہمیں سبق کیا سیکھنا چاہیے امریکہ سے وینس ویلا ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن امریکہ نے جب بھی کوئی بیان جارے کیا تو اس کے بدلے میں انہوں نے عملی طور پر اپنے دفاع کا کہیں نہ کہیں ثبوت دیا ہے پہلے اوباما کو اور اب ٹرمپ کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں دیکھیں وہ شیر ہے بڑا مشہور سیف اندازے بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں یہ ٹرمپ صاحب جو ٹرمپیاں چھوڑتے ہیں اس کو باؤنگیاں کے وزن پر سمجھا جائے یہ جو ان کی ٹرمپیاں ہیں اس کی وجہ سارا پرابلم ہو رہے ہیں یہ دھمکیاں پاکستان کو جو بھی دی ہیں انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں وہ پہلے بھی تھی ایک بھارت کی ایڈیشن اس میں کر دی اور یہ اردگرد بھی دیتے رہے ہیں اب ادھر جب ہوگو شاہ ویز تھے وہاں پہ صدر دوزار دو میں ملٹی ڈکریٹر کو لانے کی کوشش کی امریکہ نے وہاں پہ سارا فساد کھڑا کیا اور ملٹی ڈکریٹر کو لانے کی کوشش کی اب وہ کہہ رہے ہیں جی ڈکریٹرشپ لانے کی یہ جو نئے جو صدر ہے نکولوس موڈور جو ہیں یہ اب کانسیوشن امنڈ کر کے ڈکریٹرشپ لانے کی اس لئے ہم سینکشنز لگا رہے ہیں بھی آپ پہلے اپنی محبت بزا دے کس چیز کے ساتھ ہمارا تو ذاتی تجربہ یہ ہے جتنا امریت کو دنیا میں امریکہ نے سپورٹ کیا ہے پیمپر کیا ہے مال دیا ہے ڈکریٹروں کو اتنا کبھی جمہوریت کو سپورٹ نہیں کیا پاکستان میں تو اٹلیس کوئی ایک جمہوریت کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی جب پیپرز پارٹی گورنمنٹ آئی ساڑھے ساتھ بلین ڈالر کا کیلی لگر بل آیا تھا وہ بھی انہوں نے کوئی ایک ڈیرڈ ارب دو ارب دے کے اس کے بعد وہ بھی اس سے بھی ہاتھ کینچ لیا یہ کبھی بھی ان کا یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف جانا چاہ رہے اور ٹرمپ صاحب خاص طور پر کبھی کوئی بانہ بنا دے کبھی کوئی بانہ بنا دے اب یہ آئینی ترمیم کر رہے ہیں جی اب ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے یہ بنیادی طور پر دنیا میں ہتھکنڈے ہیں ان کے مختلف طریقوں سے مختلف ریجنز کو مختلف لوگوں کو کنٹرول کرنے کے پہلے ہوگو شاویز کے پیچھے پڑھے رہے ہیں اب ان کے پیچھے پڑھ گئے ہیں اور وہاں پہ جب ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی بلکل سکون ہو جائے گا امریکہ ستے خیران ہو جائیں گی وہاں پہ پھر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو یہ رہی طور پر جس کے سب کی یہ گفتگو فرما رہے ہیں اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ٹرمپ صاحب کتنا عرصہ ہیں تین سال ساڑھے تین سال اور پونہ سال گزر گیا ہے ساڑھے تین سال سوا تین سال دیں گے اول تو ان کے اپنے اندر سے جس طرح کی مخالوت ہے یہ بہت جلدی میرا خیال ہے یہ فارغ ہو جائیں گے لیکن پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہے میرا خیال ہے پہلی دفعہ پاکستان نے اتنا سٹک سٹینڈ لیا ہے اور یہی صحیح سٹینڈ بنتا ہے کہ اتنا عرصہ اتنے پیسے اتنی جانے زیادہ کرنے کے بعد آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو آپ بتا دے آپ نے افغانستان میں کیا کر رہے ہیں افغانستان کے اندر کی جنگ وہ پاکستان کی سرزمین بھی نہیں ہم لڑ سکتے آپ اگر ہمیں کہیں ہم ادھر سے کچھ کریں گے تو ادھر ٹھیک ہو جائے گا معاملات آپ بھی وہاں پہ کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا ادھر سے کرنے سے کیا ہوگا زیادہ زیادہ بٹی صاحب شوٹلی میں آپ سے جاننا چاہوں گا ٹرمپ کو لے کر ٹرمپ کی پالیسز کو لے کر امریکہ کے اندر بھی بہت تنقید ہو رہی ہے ان پر کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ٹرمپ کی یہ پالیسز ہیں کیا کیونکہ ہر جگہ وہ ایک پنگا تو لیئی جا رہے ہیں وہ خود کنفیون کا شکار ہے اس کے بعد ہر جگہ پر وہ انریسٹ کر رہے ہیں لیکن وینزویلہ کی حکومت اور عوام نے جس طریقے سے ریکٹ کیا ہے وہ انتہائی قابل استائش اقدام ہے اور حوصلہ افضاء ہے دیکھیں وینزویلہ اور امریکہ کی جو ان کی فوجی طاقت ہے دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے اس بات کا وینزویلہ اور اس کے عوام کو بھی وہ بھی اگاہیں اور امریکہ بھی لیکن اس کے باوجود ان کی حکومت نے اور عوام نے جس ریزول کا جس کمیٹمنٹ کا انہوں نے اظہار کر کے انہوں نے امریکہ کو میسیج دیا ہے کہ آپ جو مرضی پر بندی آئیت کیجئے یا جس قسم کے آپ اپنے جن خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے ہم ہر طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑیں گے یہی وہ سپیریٹ ہے جس کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے اگرچہ کہ کسی حد تک حکمرانوں کی جانب سے اس بات کا بیزار ہونا شروع ہوا ہے اب عوام کو گورنمنٹ اور حکومت ہی اپنے سیم پیچ پر لاتی ہے کہ امریکی ہمیں امداد نہیں چاہیے ہمیں رسپیکٹ چاہیے ہماری قربانیوں کا اعتراف کریں تو وینزویلہ کی ایکزمپل ہمارے سامنے ہے دیگر اور بہت سے ممالک ہیں پاکستان کو بھی اسی طریقے کے ساتھ پاکستانی حکومت کو امریکہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور میرٹ کے اوپر بڑی سب شاٹلی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا یہ تو ٹھیک ہے مان لیا کہ ایک جارہانہ موڈ اپنانا ہوگا پاکستان کو بھی لیکن لابنگ سفارتکاری یہ سب سے میجر ایلیمنٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ موجودہ حکومت اس چپٹر میں کامیاب ہے دیکھیں نو ڈاؤٹ بیک ڈور لابنگ اور اس سارے مسئلے سے نمٹنے کے لیے کافش ہونی چاہیے اور میری طلاع کے مطابق کچھ امریکہ کے اندر کچھ انڈویجولز یہ کام کر بھی رہے ہیں اگرچہ گزرہ تک پانچار پانچ سالوں کے جاننا کتنا موسر طریقے سے ہم وہاں پر لابنگ نہیں کر پائے جس کی وجہ سے مختلف محاصل کے اوپر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب ہم جس فیز میں داخل ہوئے بھی مختلف تنظیموں کی جانب سے جو عوامی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے مظاہری کیا جارے ہیں عوام کے اندر بھی رد عمل سامنے آ رہے ہیں اور حکمرانوں کی جانب سے بھی تو میرے خیال میں اب ڈریکشن چینج ہوگی ہے پارلیمنٹ سے بھی آواز بھرپور طریقے سے اٹھنی چاہیے پارلیمنٹ سے بھی آواز اٹھنی چاہیے اور جس طرح چیئرمن سینٹ کا بیان تھا یقینی طور پہ اس نے عوام کا جوش اس کو بڑھایا ضرور ہے لیکن جوش کے ساتھ سے راؤ صاحب پھر وہی بات ہے ایک تاثر یہ ہے صحافتی حلقوں میں کہ موجودہ حکومت کی نسبت پیپلز پارٹی کی لابنگ امریکہ میں زیادہ رہی ہے کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یہ بالکل درست بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ وزیراعظم خود فورنڈ منسٹر تھے اور ایس فورنڈ منسٹر انہوں نے جن کو ٹھیکہ دے رکھا تھا آگے چلانے کے لیے وہ تارک فاطمی صاحب تھے جن کے اپنے اتنے انٹرسٹ امریکہ میں وہ کیا بات کریں گے وہاں پہ کس طرح سے وہ کھڑے ہو کے وہاں بات کریں گے تو وہ اس طرح سے محصر طریقہ سے اس کو نہیں چلائے جا سکتا تارک فاطمی صاحب کر بھی نہیں سکتے تھے جب تک پیچھے سے وزیراعظم صاحب خود کھڑے نہ ہوں تو وہ کس طرح سے اس طرح سے لابنگ وہاں پہ کر سکتے ہیں پھر آپ نے نوبلی جتنے بھی ملک کا لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں ہم نے کوئی میرے خواہد لابنگ فرم بڑے عرصے سے ہائر ہی نہیں کی اس لئے ہمیں اس کے ویسے پرابلم ہوئی بہت شکریہ راو خالد صاحب آپ کا سویل اقبال بھٹی صاحب آپ کا اس وقت خاجہ آسف صاحب وزیر خارجہ ہیں اور انہیں چاہیے کہ وہ لوڈ شیڈنگ تو ختم نہیں کر سکے لیکن کچھ بجلی سفارتکاری کے لیے بھی دوڑا دیں تاکہ پاکستان کو سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں حاصل ہو سکیں آج کے پروگرام سے اتنے اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل ابباسی کو اجازہ